پھرلیوٹ بائی ویلیم ورزورت لائن نمبر فارٹی سکس دس اس پارٹو دس اس یور ہوسٹ لیکچرر ایم کی بھوٹا تھس فور ان شورٹ پس او فرینڈ اے میرے دوست کالڈریج اس کا دوست ہے وہ اپنی پویٹری میں اپنے دوست کو بلا رہا ہے مخاطب کرتا ہے did i not use to make کیا ایسا نہیں ہوا کیا میری پریکٹس میں یہ بات رہی نہیں کونسی بات to make a present جائے the matter of a song کہ میں ہمیشہ اپنی مجودہ خوشی کو اپنے گیت کا موضوع بنا لیتا ہوں جب میں خوش ہوتا ہوں تو وہیں خوشی میں گیتوں کے اندر سبجیکٹ بنا کر پیش کرتا ہوں this is the total theme and the motto of my poetry poor for that day اور آج میں بھرپور بھر دوں گا میساور اپنی روح سے ان میرڈ سٹینز ان وزن اوزان میں لکھی گئی شاعری کی لائنز کو آج وزن اوزان میں جو شاعری کی لائنز میں نے لکھنی ہے اس کے اندر میں اپنی روح کو انڈل دوں گا بھرپور طریقے سے یعنی کہ پورے جذبات سے آج میں پویٹری لکھنے کے موڈ میں ہوں کیونکہ وہ اپنے ہوم ٹاؤن میں ہے that would not be forgotten ایسی لائنز ایسی پویٹک لائنز لکھوں گا جو کبھی بھلائی نہیں جائیں گی and or here recorded اب میں اپنی پویٹری ریکارڈ کرتا ہوں لکھتا ہوں to the open fields i told ان کھلے میدانوں کو میں ایک بات کہتا ہوں کیا آپ پروفیسی ایک پیشن گوئی کرتا ہوں اپنی پویٹری کے بارے میں کیا پیشن گوئی ہے پویٹک نمبرز کینگی یہ جو شاعرانہ لائنز ہیں یہ جو شاعری کی لائنز ہیں کیم آئیں گی spontaneously پورے اچھال کے ساتھ پویٹ کا ماننا ہے کہ پویٹری اسی وقت ہوتی ہے جب آپ کے من میں ایڈیاز ریدم کا اچھال ہوتا ہے تو اچھال ہی پویٹری ہوتی ہے تو کہتا ہے پویٹری اچھال میں اچھال کی مانت باہر آئے گی to close in priestly room اور وہ مقدس الفاظ کا لبادہ اوڑے ہوگی یعنی کہ جذبات سے پویٹری باہر آئے گی اور وہ مقدس پویٹری ہوگی جو میں آج لکھوں گا کلوت پہنا ہوگا اس نے پریسٹلی مقدس رو کپڑے پویٹری تو ایک ریدم کی مانت آتی ہے پھر اس کو پویٹ الفاظ دیتے ہیں آج پویٹ کا مقصد ہے کہ مقدس الفاظ پہن کر یہ پویٹری باہر آئے گی یعنی کہ آج جو میرے من میں پویٹری کی جذبات سے جو ریدم چلے گی یہ پویٹ جب پویٹک پراسس میں ہوتا ہے سب سے پہلے اس طرح ریدم بنتی ہے ریدم کو پھر وہ ایسا سا تلاشتا ہے تلاشتا ہے اور پھر اس کو الفاظ دیتا ہے یا یا جائے رینویٹڈ سپیٹ سنگل ڈاؤٹ اور پھر ایک امدہ سپیٹ بات رو سنگل ڈاؤٹ نکھر کر باہر آ جائے گی نگھتیں خوشی گوار آ جائے سچ ہوت وازمائی ایسی میں امید کرتا ہوں جیسے کوئی ریدم آج مقدس الفاظ کا لبادہ اور کر باہر آئے گی فار ہولی سرویسز اور ایک مقدس خدمت کے لیے باہر آئے گی میں دنیا اس سے فائدہ اٹھائے گی میرے اپنی آواز مجھے خوشی دے رہی ہے اپنی آواز بھی خوشی دیتی ہے جب آپ فل اکسائٹڈ ہوتے ہیں تو آپ کی اپنی آواز آپ کو مزہ دے رہی ہوتی ہے چاہے کیسی کیوں نہ ہو ایک ایک تو باہر کی آواز آپ کو مزہ دے رہی ہے باہر کی جو آپ کی موت سے آواز نکلتی ہے اسے ایکسٹرنل ساؤنڈ کہہ لیتے ہیں چلے چمپئین رنگ یار یا جائے لائک دس تو یہ آپ کی ایکسٹرنل ساؤنڈ آگئے تو فار مور اور مزید جیدہ مائنڈ ایٹھرنل کو ذہن کی اندر سے بھی ایک گونج ہے آف دا امپرفیکٹ ساؤنڈ وہ کسی امپرفیکٹ ساؤنڈ کی ہے امپرفیکٹ کا مطلب جو پرفیکٹ نہ ہو یعنی کی مائنڈ کی اندر سے جو ساؤنڈ آ رہی ہے وہ انٹرنل ہے اور وہ امپرفیکٹ ساؤنڈ ہے سمپل وہ امپرفیکٹ ساؤنڈ کا حصہ ہے جو انٹرنل ہے یہ مائنڈ کی ساؤنڈ تو یا ساؤل کی ساؤنڈ تو پرفیکٹ ہونی چاہیے ہو جاتی ہے پھر آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو امپرفیکشن میں ہی مزا ہوتا ہے کہ می بھی اور تھوڑی سی گنجیش ہے ایٹی پرسنٹ ایسا ہی ہے ہو سکتا ہے ایسا نہ بھی ہو تو جب تک امپرفیکٹ ساؤنڈ ہوتی ہے تو تب تک آپ کے اندر ایکسائٹ منٹ ہوتی ہے تب تک ہی آپ کو نئے انکشافات ہونے کی خواہش ہوتی ہے جب آپ یوت میں ہیں تو آپ بہت بولتے ہیں میں بھی بہت بولتا ہوں تو جب ہم بڑے ہو جائیں گے تو پھر آوازیں بھی مدم پڑ جائیں گی بولنے کو دل بھی نہیں کرے گا لگے گا ہر چیز میں پتا ہے بھائی چھوڑو اب پوئٹ کہتا ہے ایک تو میری ایکسٹرنل ساؤنڈ ہے دوسری انٹرنل ساؤنڈ ہے میں کوئی خیال پختہ باہر لانا چاہتا ہوں لیکن امپرفیکٹ سا امپرفیکٹ سی کوئی ساؤنڈ ایڈیا مائنڈ سے آ رہا ہے تو یہ بڑا ضبضی کمبینیشن ہے کہ ایک طرف آپ کے اندر ریدم چل رہی ہو دوسری طرف آپ کے ذہن میں کوئی امیچور سا ایڈیا ہو یہ پوئٹک پراسس ہے پوئٹ کے ذہن پر پوئٹری کیسے وارد ہوتی ہے دو چیزوں کا کمبینیشن پوئٹ دکھا رہا ہے this is the beauty of the ایمپرفیکٹ ساؤن اور من سے ذہن سے ایمپرفیکٹ ساؤن بھی آرہی ہے to both i listen دونوں کو میں سنتا ہوں ڈرائن فران دم بہت چیرفل کنفیڈنس اور دونوں سے ہی میں ایک خوش گوار کنفیڈنس حاصل کرتا ہوں ایمپرفیکٹ ایمچور ایڈیا اور بہت خوشی والی ریدم چمپی رنگ یار آ جائے اور اس چیرفل سے ساؤن سے میں ایک چیرفل کنفیڈنس حاصل کرتا ہوں in things to come کس کے لیے things وہ پویٹری جو ابھی وارد ہونے لگی ہے تو پویٹری ریدم میں ہے چمپی رنگ یار وہ حسین دیکھ لے جو آئی نا آئینے پر غبار آ جائے خالشی شیشے کو کیا کروں سا کی خالشی شیشے کو کیا کروں سا کی جام بھی بار بار آ جائے نفیس لوگ سمجھ رہے ہوں گے بہت دقیق معاملات ہیں دو رخاشیر ہیں ان کی آنکھوں کو دیکھ کر اختر نشا بے اختیار آ جائے چمپی رنگ یار یا آ جائے پویٹ کہتا ہے میں ایکسٹرنل ریدم سے اور انٹرنل ایڈیے سے خوش ہو کر کوئی بہت مقدس چیز لکھنے جا رہا ہوں میرا confidence بڑھ رہا ہے content کہتا ہے مطمئن ہو گیا ہوں اور اب میں اپنی مرضی سے یعنی اب میں مرضی سے میں موقع دوں گا سہمت کر لوں گا اس جذبے کو اب وہ کہتا ہے یہ جذبہ میرے اندر جو آیا ہے ریدم کا اور پھر انٹرنل ایڈیے کا ان دونوں چیزوں کا جو کمبینیشن ہوا ہے اس کو میں اب سہمت کر لوں گا اس کو مولت دوں گا آرام دوں گا اس جذبے کو ارے بھائی لکھی دیتے بات ختم ہو جاتی اب اس کو مزید آرام کر دی سکون دے دی چلیں جی دیکھتے میں آگے پڑھتا ہوں برسک تیز اور جذبات سے بھرے ہوئے قدموں کے ساتھ اور آتا ہوں اور میں تھوڑے سی دور آتا گرین شیڈی پلیس آہا پھر اکسر سبز جگہ آگئی شیڈ والی جگہ ہے جیسے ہی شیڈ آیا تو اس نے ایک لمحہ بھی اس کے اندر ضائع نہیں کیا اس نے کہا اس کے نیچے بیٹھ گیا بنی سٹری ایک درخت کے نیچے سلیکننگ مائن تھارٹس اور اپنی تھارٹس کو سست کر دیا میں اپنی خیالات کو سست کیا بائچ اپنی مرضی سے اور میں بیٹھ گیا بہت ہی مطمئن سادہ معصوم شریف خوشی کی اندر میں ایک معصوم خوشی کی اندر بیٹھ کر تیرنے لگا بیٹھ گیا تھا تو بیٹھ کر بیٹھ گیا نہیں ہم کہیں گے معصوم خوشی کی اندر بیٹھ کر تیرنے لگا چلو یوں کہہ دیتے ہیں so in the next spot next lines